بھارتی کرکٹ ٹیم کے لئے کھیلنا ہر کسی کرکیٹر کا شپنا ہوتا ہے لیکن کچھ قسمت والے ہی کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دیش کے لئے لمبا کھیل پاتے ہیں اور آج کے ٹائم میں بھارتی کرکٹ ٹیم میں اتنا زیادہ کمپیٹیشن بڑھ چکا ہے کہ ٹیم انڈیا کے اسکورڈ میں موقع ملنا کئی کھلاڑیوں کے لئے تو ناممکن ہو چکا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹیم انڈیا میں دو ایسے کھلاڑیوں کی بارے میں بتانے والے ہیں جو انڈیاں ٹیم میں راز نیتی کا شکار ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں دو کھلاڑیوں کی بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہنے والے ہیں جی ہاں جو اپنے کیریئر کے دوران ٹیم انڈیا میں راز نیتی کا شکار ہوئے اور یہ کھلاڑی زیادہ سمیہ تک انٹرنیشنل کرکٹ ہی نہیں کھیل پائے اور ان کے پیچھے کی جو وجہ آپ کو ہے وہ بہت زیادہ حیران کرنے والی ہے کچھ کپتانوں کے اوپر ایلیگیزنز لگیں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ان دو کھلاڑیوں کا کھلاہ سا کرنے والے ہیں جنہوں نے حالی میں ان کے ساتھ یہ بیواد بھی دیکھنے کو ملا ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے سب کچھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی ہیں ٹیم انڈیا کے فان تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سپورٹ ضرور دکھائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک آن کو دبائیں تاکہ کرکٹ جگت کی تمام بڑی اپڈریٹ آپ تک پہنستی رہے خیر فلال دیکھا جائے تو ٹیم انڈیا ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ ٹوینڈی ٹو کی تیاریوں میں جھٹ چکی ہے جہا ٹیم انڈیا کئی دیسوں کے ساتھ ٹی ٹوینڈی شریز کھلنے والی ہے ٹیم انڈیا کے سیلیکشنز کو لے کر آئے دن سوال تو اٹھتے ہی رہتے ہیں جہاں کئی زیادہ کھلاریوں کے ساتھ بینہ کسی خراب فارم کی وجہ سے بھی انہیں ڈائریکٹ باہر کا راستہ دکھائے جاتا ہے جس کی وجہ سے کپتانوں کے اوپر سوال اٹھتے ہیں سیلیکٹس کے اوپر سوال اٹھتے ہیں سوال اٹھتے ہیں اور واد ویواد بھی ہوتا ہے تو کہیں نے کہیں اب ان دو کھلاریوں کی کہانی سن کر بھی آپ حیران رہنے والے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں ان دو کھلاریوں کی جہاں پر ٹیم انڈیا کی رازنیتی کی شکار ہونے کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس لسٹ میں پہلے پائیدان پر نام امباتی رائیڈو کا آتا ہے بھارت کے بہترین میڈل آرڈر بھلے باج امباتی رائیڈو ٹیم انڈیا میں نمبر چار پر بھلے باجی کرنے کے پرابل دعویدار تھے 2019 ورلڈ کپ میں اچانک اس کھلاری کو سیلیکٹس نے سنیاز کا ہی اعلان کر دیا کمباتی رائیڈو نے گصے میں یہ قدم اٹھایا تھا آئی سی سی ورلڈ کپ 2019 کے دوران امباتی رائیڈو کی جگہ ویجائی سنکر کو ٹیم انڈیا میں سامل کرتے ہوئے مکھیے چین کرتا ایش ایم کی پرشاد نے کہا تھا کہ ویجائی سنکر ٹیم کو 3D اپسنز یعنی کی بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ پردان کریں گے اس بیان کے بعد امباتی رائیڈو نے چین کرتا اوپر تنج کستی ہوئی ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا تھا میں نے 3D چشمے کا پیجر اوڈر کیا ہے ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے سیلیکٹرز کو یہ تنج اتنا برا لگ گیا کہ تی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے درمیان ویجائی سنکر کے چوٹیل ہونے کی باوجود بھی امباتی رائیڈو کو نہیں بلائے گیا خود سکر دھون بھی انجڑ ہونے کی وجہ سے باہر ہو گئے لیکن ان کے بیک اپ کے طور پر بھی امباتی رائیڈو کو جگہ نہیں ملی یعنی کہ امباتی رائیڈو کے ساتھ جو ہوا اس کو اب ہم زیادہ کیا کہے لیکن اس لسٹ میں دوسرے پائیدان پر ایک ایسے کھلاڑی کا نام آتا ہے جس نے تو ویرانٹ کولی کے اوپر ہی سوال کڑے کر دیئے دوسرے پائیدان پر نام کرون نائر کا آتا ہے بھارتی ٹیم کے بلے باز کرون نائر نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کے تیسرے ہی ٹیسٹ میں انگلینڈ جیسی مضبوٹ ٹیم کے خلاب تیہرہ شتک جڑ دیا تھا ایسا ریکارڈ اس سے پہلے ویراندر شیبہ کے علاوہ کوئی بھی بھارتی بلے باز نہیں بنایا تھا اس تیہرے شتک کے بعد کرون نائر کی کیریئر کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی کرون نائر کو آخری بار سال 2017 میں ٹیم انڈیا کی اور سے کھیلتے ہوئے دیکھا گیا تھا کرون نائر نے بھارتی ٹیم کے تب کے کپتان ویرات کولی اور کوچ روی ساستری پر بڑے آروپ لگائے تھے کرون نائر نے کہا تھا کہ نہ تو مجھے کوچ اور نہ ہی کپتان اور نہ ہی چین کرتاؤں نے بتایا کہ میں ٹیم سے باہر کیوں ہو رہا ہوں مجھ سے کسی نے بھی کوئی بات چیت نہیں کری ہے کرون نائر نے بھی سوال کھڑے کیا اور اس کے بعد کبھی بھی انہیں موقع نہیں ملا لیکن یہ وہ دو کھلاڑی تھے جن کی رازنیتی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ موقع نہیں بنا پائے کہ یہ تو میرا ماننا ہے کہیں نہ کہیں دو کھلاڑی کے ساتھ ایسی بات چیت ہوئی ہے لیکن آپ کا کیا ماننا ہے آپ کیا سوچتے ہیں ان دو کھلاڑی کے بارے میں کمنٹ شکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں باقی فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی